باپ پانچ کسی بڑے عمروالے کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر اور جوانوں کو بھائی جان کر اور بڑی عمروالی عورتوں کو ماں جان کر اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر ان بیواؤں کی جو واقعی بیوہ ہیں عزت کر اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برطاؤں کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے جو واقعی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاوں میں مشغول رہتی ہے مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے ان باتوں کا بھی حکم کر تاکہ وہ بے الزام رہیں اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بتر ہے وہی بیوہ فرد میں لکھی جائے جو ساڑھ برس سے کم کی نہ ہو اور ایک شہر کی بیوی ہوئی ہو اور نیک کاموں میں مشہور ہو بچوں کی تربیت کی ہو پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہو مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہو مسیبت زدوں کی مدد کی ہو اور ہر نیک کام کرنے کے در پہ رہی ہو مگر جوان بیعاؤں کے نام درج نہ کر کیونکہ جب وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں تو بیعہ کرنا چاہتی ہیں اور سزا کے لائک ٹھہرتی ہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنے پہلے ایمان کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر گھر پھر کر کہ بیکار رہنا سیکھتی ہیں اور صرف بیکاری نہیں رہتی بلکہ بک بک کرتی رہتی اور اوروں کے کام میں دخل بھی دیتی ہیں اور ناشائستہ باتیں کہتی ہیں پس میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں بیعہ کریں ان کے اولاد ہو گھر کا انتظام کریں اور کسی مخالف کو بدگوئی کا موقع نہ دیں کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیر ہو چکی ہیں اگر کسی ایماندار عورت کے ہاں بیوائے ہوں تو وہی ان کی مدد کرے اور کلیسیہ پر بوش نہ ڈالا جائے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے جو واقعی بیوہ ہیں جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا مو نہ بادنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر دو باتیں گواہوں کے ان کو نہ سن گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو خدا اور مسیح عیسو اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاقید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تاثب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا کسی سخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا اپنے آپ کو پاگ رکھنا آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے میدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لائے کر بعض آدمیوں کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض کے پیچھے جاتے ہیں اسی طرح بعض اچھے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو ایسے نہیں ہوتے وہ بھی چھپ نہیں سکتے